دوستو بگو کا علو بانتے ہیں ان کو سب سے پہلے چھوڑتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو بانتے کیا ہوا تھا بہت سکتی ہے یہ شیشہ لگایا ہوا تھا بھر پھر یہ دو پھٹے لگائیں ہیں ایتر والے ایسے انہیں کدھر لگایا ہوا تھا اس کو ایسے کر دیتے ہیں ان کو بھائی نکال دیتے ہیں آجو اس سے بھائی نکالتے ہیں سب آجو بھائی آہ 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 مرشل آیا تو ٹھیک ہی ایتر بھی میں نے بڑے مرگے کو بھی نا سیڑ کو زیادہ میرے خیال میں صدی لگتی ہے ان کو بھی میں نے کور کر دیا تھا اور شیشہ بگرہ لگا دیئے تھے وہاں دیکھیں ان کو کھولا ہوا یہ ہے یہ کھلے ہی رہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو سب کھلے ہیں ایتر میں نے شاپر بگرہ لگا دیا تھا اور یہ بھی باہر آگیا مثلا تھوڑا تھا نہ کھٹھا ہوا پڑا ہے ہو جائے گا فریش یہ بگو تو بیٹھا ہی ہویا ہے اس کو بھی بھائی رکھی باہر آجو 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 کچھ اٹھو اس کی سردی میں ٹانگیں جب جاتی ہیں دوستو یہ بات ہے اور میرے توتے بھی ٹھیک ہیں پر میں نے شاپر اس لیے نہیں ہٹھایا تھاکہ ابھی دیکھیں دوستو کتنا زیادہ موسم خراب ہے بارش پڑی بھی ہے اور پھر بھی موسم خراب ہوا گھڑا ہے جال کی صورتی حال دکھاتا ہوں میں آپ کو خبوتتا دیکھیں باہر بیٹھے ہوئے سارے سردی میں اور اکٹھے ہو گئے بیٹھے ہوئے اور دیکھیں یہ دیکھیں دانے والے میں کتنا پانی پڑا ہوا پانی پڑا ہوا گھرہ بھی گھرم ڈالتے ہیں ان کو یہ نہیں کرتے ہیں دیکھیں 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 اور میں نے کے لئے روٹیں لے کے آئے تھا روٹیں ڈال دیتے ہیں ان کو تاکہ بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نکال لے ہیں کافی کیج کی صورتی حال دکھاتا ہوں آپ کو یہ اتنی ان کو ڈال دیتے ہیں یہ کھا لیں گے اور ادھر پہلے تو ان کا صاف کرنا پڑے گا پانی ہوگی رہا ہے دیکھیں کبوتر آتے ہیں پاس بڑھ جاتے ہیں ٹوٹی سے کبوتر جدھر پاس مدھی لے ہیں ایک چلی چلی اتنا پانی ہے دوستو اب ان پر اٹھ کے ڈالتے ہیں ادھے ڈال دیئے کچھ یہ خوشک جگہ پر ڈال دیتے ہیں آہ 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 تم باہر آجو آپ کو باہر ڈالی تاکہ یہ کھائے گا تو کبوتر کوئی بھی نہیں اس کے پاس آئے گا اور یہ کھاتا بھی کم ہی ہے ان کو ڈال دیئے ہیں دوستو سب کو ادھر روٹیاں بھگوئی ہوئی پڑی تھی وہ کھا رہے ہیں ادھر میں تھوڑی سی نا پانی میں بھگو دیتا ہوں تاکہ یہ پورا دن بھی کھاتے رہے ہیں ایک دو روٹی اس میں لگ دوں گا اور یہ دیکھیں یہ نیچے گرانہ ہیرو کر دیا ہے انہوں نے انہوں نے پھر کھانا نہیں ہے اس کو سیٹھی کر دیتے ہیں یہ بھگو اور شیرو کو ڈالتے ہیں بھلے اندر ہوں کو اندر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں وہ کھا لیں آجو ادھر آہ اس میں کھاؤ اس میں بھگ بھگ اس میں کھاؤ ادھر آپ کھاؤ تو اسے ان کو بھی لگ لگ ڈال دیں اور توتوں کو بھی میں نے ڈال دیں توٹیاں وغیرہ دکھاتا ہوں آپ کو توتیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں کھا رہے ہیں چوچوں میں پکڑی ہی ہیں آپ نے اپنا ایسا کھا رہے ہیں جی اور ادھر میں نے کیج کی دوستوں سیٹنگ کی تھی نہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ نا یہ کبھوتر آپس میں جگڑا بہت کارے تھے بچوں سے تو میں نے کوئی سیٹنگ کر دیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہہ دیکھئے ادھر پیٹی اپ گھرہ لگا دیئے ادھر لکی نے انڈے دیئے تھے تو ان سے جگڑا ہو رہا تھا اور ادھر ایک بوکر بنا دیئے ادھر 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 بنایا ہوگا یہ میرے کیج کی سیٹنگ کی سامنے پھر بوکس آ جاتے ہیں اور ادھر ایک دیکھے ایک بچے بیٹھا ہو رہا ہے اور ادھر تھوڑی سی لگا دیئے یہ سامنے ہیں ایسے کر کے یہ بھی ادھر آگے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور دو پیٹی ہیں میں نے اس سیڈ میں لگا دیئے اس سیڈ میں دروازے والی سیڈ میں اور یہ ان کے لیے جال بنایا ہوگا ہے اور ادھر سے باہر گئے ہیں صاحب یہ دیکھیں ایک بچے میرے یہ پڑے ہیں لکوں گئے ہیں یہ اور یہ بھی لکی کے انڈے ہو گیا ہے اور وہ میرا ایک بچے بڑا ہو گیا ہے ایک بچہ وہ بیٹھا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی دو بچے ہو رہا وہ بھی دکھاتا ہوں اور دو بچے میرے وہ والے بھوکس میں وہ والے بھوکس میں دکھاتا ہوں وہ بھی دو بھوکس میں بچے بڑے ہوتے ہیں مارنے لگ جاتے تھے انہوں کو نے والے جب اتر ہیں اتر بھی لکی انہیں سراجی نے انڈا دیا ہو گا یہ دیکھیں دو بچے یہ ہیں ایک بچے یہ بیٹھا ہو گا اور یہ ایسے بھوکس بنائے ہو گا سارے بھوکس ایسے بنے ہو گا یہ دوسرے ہٹا لیتے ہیں اس کو اس کو ادھر نیچے ہی رکھ دیتے ہیں دوستو تاکہ جگڑا نہ کریں اب وہ والی کبوتری نے اوپر جانا ہے ادھر ادھر بچے ٹھیک ہے سارے آپ کو دکھا دیئے دوستو اور یہ ایسے لگائے ہیں میں بھوکس پیچھے گھوکے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بگو کالو میرے سازہ تھی یہ دیکھیں ادھر اس سیڈ پہ لگائیں ہوں اور اس سیڈ پہ لگائیں گے وہ تو تب باہر دانا کھا رہے ہیں وہ تو دانا کھا رہے ہیں ان کو روٹی اندر ڈال دیئے ہیں اور تو بازرہ بھی ان کو ڈال دیتے ہیں یہ ایسے پڑھا رہتا ہے تاکہ یہ کھا سرے اس لئے رکھی ہوئی ہے تاکہ جو مرگہ وغیرہ وہ سارے نیچے کرا دیتے ہیں تو ادھر پھر یہ ایک جائے بھی نہیں ہوتا اور اندر بیٹھے رہتے ہیں اس میں میرا پنکو کھا رہا ہے اور یہ تین پنکی ہیں وہ اس کی مرگی تھی نانو وہ آج کل اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے اب یہ درنے تو انہیں ملیں گے پتہ نہیں ملتی ہیں انہیں کبھی نہ درنے کا اپکا پتہ نہیں ہے کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید درنہ ان میں سے کوئی ایک ادا ملے وہ سیڈ کے جو جتنے بھی انڈے ہیں ان میں سے بچے حاج کروائیں گو تاکہ میں نے ایک دو دوست سے پتہ کیا انہیں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں ایک دوست کے پاس مشین تھی تو مشین میں مجھے نکال نہیں آتا ہے ان کو بدلنا چینج کرنا پڑتا ہے تو پھر کام پہ ہوتا ہوں اس لیے چینج باتا ہوں دیکھیں 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 روٹی کل میں شوک سکا رہے ہیں سارے اوپر روٹی ہم گھرا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لکھی یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے سب سے پیاری لگتی ہے یہ گھر میں نکلی تھی میرے پہلی بچی اور ان کا والد فوت ہو گیا ہے اور ان کی ماں اور دو بہن بھائی یہ بچے ہیں یہ ہے ان کا بھائی والد بھی بائٹ کر سنکا تھا تو بچہ انہوں نے ایک کالی پوش نکال نکالا تھا آگے بچے پتہ نہیں کیسے نکلتے ہیں یہ دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں دوستو دیسی اب پاس پاس ہی رہیں گے میرے ان کو میں نے روٹیاں دور کے کاری ہیں پسنچ روٹیاں اب کھاتے نہیں ہیں شوک سے تو زیادہ ترہا نا یہ چھت پر کوئی سبزہ وغیرہ پھینگو کٹ کر کے وہ کھاتے رہتے ہیں وہ پورا دن کھولے ہی رہتے ہیں تو سیل کے میں نے پارن تھوڑے سے کٹ کر دیئے تھے وہ نا چھت شانگل لگاتا تھا نیچے چلا جاتا تھا آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیچے چل جاتا تھا ادھر سے نا سامنے مرگی وغیرہ ہوتی ہیں تاکہ وہ زیادہ دوباروں پر نہ جڑ سکیں دوستو کیج کی سیٹنگ کیسی لگی آپ کو اچھی لگی آپ نے بتانا ہے لازمی کمنٹ میں بتایا کریں یہ دیکھیں آپ سیل اندر چلا گیا اندر جا کے وہ ان کو کھانے بھی نہیں دیں گے ادھر انڈا دیتی ہیں دیسی آئے تو کسی نے نہیں دیا انڈا پی لیتی ہیں سمجھ نہیں آ رہی تین چار دن ہو گئے انڈے ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی اور موسم دیکھیں کتنا بارش والا ہوگا سردی لگ رہی ہے اوپر چت پر کچھ دیر چھوڑتا ہوں کچھ دیر کے بعد میں ان کو بند کر دوں گا چل دوستو آج کا بھی لوگ ادھر ختم کرتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھی گا ویڈیو کو لائک شیئر فالو کر دیے کریں اور میرے چینل دہوری مینی رو نائٹی سکس کو سکرائب کر دیں اللہ حافظ جہاں